آج بلیکن وائٹ میں ہمارے خاص مہمان ہے پاکستان کے پورو کرکٹر دانش کنیریہ اور دانش کنیریہ کا پورا نام ہے دانش پرباہ شنکر بھائی کنیریہ دانش کنیریہ نے پاکستان کے لیے 61 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 261 وکٹ لیے ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے چوتھے ایسے گیندباز ہیں جنہوں نے پاکستان کی اور سے سب سے زیادہ وکٹ لیے ہیں دانش کنیریہ سے آج ہم کیوں بات کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ دانش کنیریہ لگاتار یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ایک ہندو کھلاری ہونے کے ناتے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ان کے ساتھ بہت بھید بھاو کیا گیا وہ یہ لگاتار آروپ لگا رہے ہیں کہ ہندو کھلاری ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھید بھاو ہوا ہے ان کے کرکٹنگ کریئر کو چھوٹا کر دیا گیا ہے اور بار بار ان پر یہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ اگر وہ اسلام دھرم کو قبول کر لیں گے تو پھر وہ ایک کھلاری کے طور پر لمبے سمیں تک پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیل پائیں گے اور دانش کنیریہ لگاتار سناتن دھرم کے پکش میں ہندو دھرم کے پکش میں ٹویٹ کرتے ہیں سوچل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں بھارت کے پرتی ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت پوزیٹیو مانا جاتا ہے پردان منتری نریندر موڈی کو ان کے جرم دن پر وہ وش کرتے ہیں اور اسی لئے دھیرے دھیرے اب ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ان کے پرتی نفرت بڑھ رہی ہے اور اب دانش کنیریہ آج ہمارے بیچ آ رہے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت ان کے مند میں کیا چل رہا ہے اور اس وقت وہ پوری دنیا کے لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں اس لئے سواگت کیجئے دانش کنیریہ کا آپ سب کے بیچ دانش آپ کا بہت بہت سواگت ہے پاکستان کی ٹیم کا جو پردرشن ہے اس بار ورلڈ کپ میں اور سب سے بڑی بات جس طرح وہ افغانستان سے ہارے ہیں اس پر آپ کی پرتکریہ کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ہار کو اس ہار کو سودیربائی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب اس ورلڈ کپ میں ٹیم بنائی تھی اسی ٹائم پر مجھے لگا کہ یہ ایک بیلنس ٹیم نہیں ہے دوستیاری پر ٹیم بنائی گئی ہے پی آر پی آر ریلیشن پر ٹیم بنائی گئی ہے اور اس ورلڈ کپ میں ان کو ٹھیک ٹھا اکمال لگے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان لوگ باتیں کرتے ہیں یہاں وہاں کی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی سٹریٹیجی پر بات نہیں کرتا آپ انڈیا میں کھیلنے جا رہے ہو سپینر فرینڈلی اور بیٹنگ پیرڈائیس وکیٹ ہے جہاں پر ڈیو فیکٹر کا بہت بڑا امکان آتے اس سیزن کے اندر جہاں پر اکٹوبر کا مہینہ ہے نومیمبر کا مہینہ سردی الکی الکی ہوتی اوز کافی ہوتی ہے فلیٹ ریکس ہوگا بول سپن بھی ہوگا اور فلڈ لائٹ بھی ہوگی پاکستان نے سیلیکشن ہی گلت کری سدھیر بھائی دیکھیں کہ آپ دو لیکس سپینر کب کھیلے پاکستان کی اسٹری میں میں جب پاکستان کی ٹیم میں تھا مجھے ونڈے نہیں کھلایا جاتے تھے کہتے تھے کہ شاید آفریدی آپ نہیں کھلے سکتے دو لیکس پینر آپ اسامہ میر اور شاداب کو لے کے جا رہے ہو چندس سوامی سٹیڈیم میں چھوٹا میدان سکشٹی یارٹ کی باؤنڈری میں آپ جو ہیں شاداب کو نہیں کھلا بیٹنگ بڑی نہیں کرتے آپ اسامہ میر کو دال دے تو بیٹا تو آجاو اسٹریلیا کے سامنے اس کو ہم درہ رکھتے پھر آپ نے ایماد وسیم کو نہیں لیا نیا بول کرنے والا بولر نصیب شاہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نیا بولر حسن علی سے کلوار ہے حسن علی صرف دوستی یاری پر ٹیم پر آیا اسامہ میر کیونکہ ملتان سلطان سے کھیلتے ہیں وہاں پر مشی بھائی کا ان کا اچھا تعلق آتھ ہے انزی بھائی جو سیلیکٹر ہے اس کے بیس پر ٹیم بناتے ہیں جب آپ ملک کا نہیں دیکھتے ہو جب آپ کنٹری کا نہیں سوچتے ہو اپنا سوچتے ہو اپنی جیب کا سوچتے ہو اپنی پی آر کا سوچتے ہو تو ریزلٹ آپ کو ایسے دیکھنے پڑیں گے لیکن میں اگوالکستان ٹیم کو بہت داندوں گا کہ انہوں نے بہت ہی بڑیا پردشن دکھایا مطلب کہ آؤٹ کلاس پاکستان in every department balling ہو batting ہو and they have آؤٹ کلاس ہے اور بابر آزم کے کیپٹن سی خالی اس کو پیپر پر لکھ کے دے دو وہ ہی کرے گا اس کے لئے وہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے اور پریشر میں وہ بیٹنگ نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے کل ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کر لی بھائی یا دنیا ٹوز جیت کے second بیٹنگ کر رہی ہے آپ پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں مطلب کہ اگر اس پر وستار پر بات کی جائے تو نیا ball پر شاہین آفریدی اور محمد نواز کو کھلانا تھا نیا ball ایک سپنر اور پیس سے کروانا تھا کیونکہ اگوانستان کی اوپنر بیٹر ہے وہ پیس کو اچھا کھیلتے جو بہت تیز آتا ہے اس کو اچھا کھیلتے کیونکہ آپ کے پاس ہاریس رہوف ہے وہ ایک تیپیا ہے وہ بھی تیز ball کرتا ہے حسن علی کا کچھ پتا نہیں ہے جب ریوز سوئی ہونا شروع ہوا تو بابا رازم صاحب افترکار سے balling کروا رہے ہیں کہنے سوئی ریوز سوئی ہو گیا تو پیسر کو لیا نا کب کا ویٹ کر رہا ہے کون سے تم نے تین ساڑھے تین سو رنز بنے ہوئے تو مطلب بات بالکل straight forward ہے کہ دیار 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 لگنگ اپ پیثیٹک سائیڈ آفٹر لوزنگ آئی نو آگوانستان نے انگلینڈ کو بھی معرا جو ورلڈ کپ چیمپئن ہے پاکستان کو مارا لیکن آلگانستان پلینگ کا ایک موڈل ہے جو کرنٹ سیچویشن پہ بہت زبادہ ساپلے کرتا ہے ان کے چار سپننر جو ہیں وہ کمال کے راشد کام نبی نور احمد کا لڑکا کھیلا بچہ کھیلا اس نے کمال کی بولنگ کری ہے پھر ان کے بیٹرز گورباز ہو گیا حشمت they all are doing wonderful job they are looking as a team now they are playing as a professional now دانش آج کل آپ social media پر بہت active ہیں اور آپ اکثر social media پر یہ لکھتے ہیں کیونکہ آپ ایک ہندو دھرم کو ماننے والے کھلاڑی تھے اس لیے آپ کا جو career تھا وہ پاکستانی cricket team میں بہت ہی چھوٹا رہا آپ کل ملا کر 61 test match کھیل پائے اگر آپ ہندو نہ ہوتے تو شاید 161 match کھیل پاتے اور آپ اکثر یہ بات لکھتے رہے تو اس لیے آج کل آپ چرچہ میں بھی ہیں کچھ ہمیں بتائیں گے کی کیا آپ کے ساتھ ایسی نائنصافی ہو گئی کہ آپ اتنے ناراض رہتے ہیں دیکھیں پہلے بات تو میرے لیے میرا دھرم سناتن دھرم میرے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہے اس سے اوپر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی کا جو رام بھگوان کا جو چھرت رہا ہے رام بھگوان نے جیورن ہمیں یہی سکھایا ہے کہ سناتن دھرم اور سناتن دھرم کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاؤ جہاں گلت ہو رہا ہے میں کچھ گلت بات تو نہیں کر رہا یا میں اپنے سے آکے کوئی بات نہیں کر رہا جو ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ پرستیتی ہے پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس پہ میں بات کروں گا جو گلت ہو رہا ہے کیونکہ کتنے کیسز جو ہے وہ تو ریپورٹ بھی نہیں ہوئے جو چیزیں ہو رہی ہیں سامنے دنیا کے سامنے میں ایک سناتن ہی ہوں اور میرا دھرم مجھے سکھاتا ہے کہ میں ایک ہندو بھائی ہندو کمیونٹی کے لیے آواز اٹھاؤں بھگوان نے اتنی مجھے شکتی دی بھی ہے اگر تو میں اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ہر ویکتی ہر انڈیا کا ویکتی اس پہ آواز اٹھا ہے اور انڈیا کا میڈیا اس پہ آواز اٹھا ہے کیونکہ جو گلت ہے وہ گلت ہے دوسری بات آپ نے جو کی دیکھیں میرا کیریئر بہت بھگوان کی کرپا سے اچھا جا رہا تھا آپ نے شروع میں بات کی کیونکہ پہلے ہے تو میرا کیریئر بڑا اچھا جا رہا تھا مجھے وہاں پر یہ چیزیں جب مجھے انظمہ مللک میں اچھا سپورٹ کیا اس کے علاوہ شوہ بکتر یہ دو اچھوہ بکتر نے بھی ریوی کیا شاید افریدی ہو گیا باقی لوگوں نے مجھے بہت ستایا آپ بہت میرے ساتھ کھنا نہیں کھاتے تھے کنوجن کی بات کرتے تھے کنوجن کنوجن لیکن میرا دھرم میرے لیے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سمیہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جو بڑے کھلاری تھے وہ آپ سے یہ کہتے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیجیے بلکل ہاں شاید افریدی اس میں مہن عویق تھی ہے وہ مجھے بہت دفعہ بولتے تھے لیکن اس کے اندر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ that only person which supported me at that time was in the mamul hak you used to support me اور وہ مجھے کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے لیکن باقی شوئی بکتر نے یہ بات بھی ریویل کی ہے دنیا کو پتا ہے بات تو مجھ پہ جب مجھے ایک allegation میں پھسایا گیا spot fixing کے جو انگلینڈ کی کاؤنٹی کا match انگلینڈ میں نے پھر آٹھ سال کے بات accept کیا کہ بھائی مجھ سے گلتی ہے میرا exception کیا تھا لوگ غلط بات کرنا ہوں ان کو clear کرنا ہے میرے mind کو accept کیا تھا کہ بھائی میں نے انہوں بھٹ جو ایک بکی تھا اس سے introduction ہو گیا ماروین بیسٹری اس کے علاوہ انہوں نے مجھے بہت پر pressurize کیا کہ آپ پورا کا پورا accept کرو کہ آپ نے کیا کہا بھائی میں نے یہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہوا کیا ہے تو میں کیا accept کروں جہاں پر ہمارے دوسرے ویقتی جو جیل گئے انگلینڈ کے اندر جسٹس قیم کی report ہے ان میں صاف لکھاوا ہے کہ یہ یہ لوگ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کبھی ایفیشلیٹ نہیں ہوں گے نہ ان کو بڑا غودہ دیا جائے گا وہ سب ایفیشلیٹڈ ہے پھر ہمارے جو لوگ جیل میں گئے انگلینڈ کی محمد آمیر آج آج کی تاریخ میں انگلینڈ کے نیشنل ایپی لے کے سوچ رہا ہے کہ میں ایپیل کھیلوں پیسہ بنانے کے لیے مجھے میرے بورڈ نے کبھی سپورٹ نہیں کیا چاہے وہ نجم سیٹی ہو کوئی بھی ہو کسی نے مجھے اجاز بٹ نجم سیٹی ہے آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کیا ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ کو سپورٹ نہیں کیا ارے سپورٹ اس کے لیے نہیں کیا نا بس کیونکہ میں ہندو بھائی میں آ کر کھیلوں گا تو ان کی ریکارڈ ٹوڑ دوں گا نا آہیستہ آہستہ سب کی ریکارڈ ٹوڑ دوں گا میں کیونکہ پتہ تھا کہ میری پرفارمنس پہ تو یہ مجھے نہیں روک سکتے تھا نا گراؤن کے اندر میرا ہاتھ کو نہیں پکڑ سکتے تھا ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کی یہ بولنگ کرتا ہے پرفارمن کرتا ہے یہ تو سب کی ریکارڈ ٹوڑ دے گا اور آپ کو پتہ ہے کبھی پاکستان کے ہسٹری میں کوئی ہندو کوئی ہال آف فیم پر آیا ہے کوئی بڑی عوضے پر جس کو موقع ملا ہے کوئی بڑے عوضے پر آیا ہے انڈیا ہے ایک واحد کنٹری جس نے سب کو موقع دیا ہے سب کو سب کو موقع دیا ہے تو میں تو اتنا وہ ہو گیا نراش ہو گیا اس دوران میری فادر کی دیت ہو گئی تھی جب میرے پر انہوں نے یہ کیا تھا ساری چیز کی تھی تو پھر آٹھ سال کے بعد روزگار تھا انہوں نے مجھے بلکل ختم کر دیا مطلب میری سکیتی دم خراب گیا تھی لیکن مجھے بھگوان پر بھروس ہے میرے کو کسی سے وہ نہیں ہے مجھے بس میرے بھگوان پر بھروس ہے بھگوان ہمیشہ میرے کو یہ کہتے تھے کہ سچی راہ پر چلو میں نے ٹھیک ہے میرے سے میں نے وہ کیا کہ یہ میرے سے گلتی ہے تو ابھی تو مجھے وہ دے تو سب نے ایکسپ کیا آج کی تاریخ میں شرجیل خان یہ وہ جتنے لوگ ہیں سب نے کتنی اتنے گناہ کی کہ انہوں نے سپورٹ فکسنگ کری ہے میچوں کے دوران انٹرنیشنل میچوں کے دوران اور پی اے سر ان کو سب کو لے کے آئے سب کو پی سی بھی نے سپورٹ کیا لیکن دانش کنیریا کو کبھی سپورٹ نہیں کیا دانش آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں جیسے بھارت کی کرکٹ ٹیم ہے اس میں سب ہی دھرموں کے لوگ کھیلتے ہیں اس میں ہندو بھی کھیلتے ہیں اسلام دھرم کو ماننے والے بھی کھیلتے ہیں اس میں عیسائی دھرم کو ماننے والے بھی سکھ بھی سب لوگ کھیلتے ہیں اور اگر اس سمعے کی ٹیم کو دیکھیں تو اس میں دیکھی ہمارے پاس محمد شمی جیسا شاندار بولر ہے ہمارے پاس سراج ہے جو کہ ہمارے مطلب بولنگ کے سب سے بڑے ہمارے نام ہیں اگر آپ دونوں ٹیموں کو کمپیر کریں بھارت کی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم سپورٹ کی ہوئے سوائے شوہ بکتر نے جو بات کی تھی تو بہت بڑا انتر ہے بھائیہ بہت بڑا انتر ہے انڈیا کی ٹیم میں سب کو ایک نظریہ سے دیکھا جاتا ہے اتنی زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے ساری کرکٹ کھلاتے ہیں آپ نے صرف شمی اور سراج کی بات نہیں ایرپان پتھان یوسف پتھان محمد عزردین کا آپ کو پتہ ہوئی محمد عزردین کو سب کلیر ہو گئے وہ آگے ہے دوبارہ سب کی ایک ہوتی ہے پاکستان میں تو یہ ہے نا بہت پاکستان میں جو پسیتی میں نے دیکھی اور میرے ساتھ جو کرتے تھے انہوں بار بار ٹان کرنا بدوان کے بارے میں کچھ کہنا لیکن میں ہمیشہ ایک کان سے چھونتا تھا دوسری کان سے نکلتا تھا اور مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے صرف پرفارمنس کرنی ہے میری پرفارمنس یہ جو میجھے ٹیم میں رکھے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر تو کوئی پرفارمنس کرتا بھی نہیں تھا وہ تھی ٹیم میں رہتا تھا لیکن بہت بڑا زمین اور آسمان کا اندار ہے کہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں پڑے لیکھے لوگ ہیں they know about relationship they know about the culture they respect each one culture سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں مطلب بہت ہی بڑی انداز سے کرتے ہیں لیکن وہاں پر مجھے سنا پڑتا تھا آؤٹسائیڈ انسائیڈ باہر 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 کنورٹ کا اسلام یہ ہے وہ کیا آپ کو کبھی پاکستان کی ڈرسنگ روم میں یا جیسے ٹیم میٹنگز ہوتی ہیں کہیں آپ کو ایسا محسوس کرائے گیا کیونکہ آپ ہندو ہو اس لیے آپ ٹیم کا حصہ نہیں ہے دیکھیں مجھے محسوس ہوا اس کے لیے کیونکہ مجھے لانگ کیریئر اور انزی بھائی جو ہے وہ میک شور کرتے کہ مجھے وہ اس چیز کے اندر کوئی بھی ہے جو نہیں کرے میں ان کو بہت دفعہ بول بھی چکا تھا کہ بھائی یہ لوگ مجھے بولتے بار بار بولتے کہ انہوں نے مجھے کہتا تھا تو چھوڑ دے ان چیزوں کو just ignore کر دے مطلب کہ میں بڑا اس میں تھا میں ایک different situation میں تھا کیونکہ یہ every time جو ہے ہماری ماہ پر صبح کو فون آتے تھے کہ بھائی نماز فجر کی نماز کا یہ time ہے لیکن مجھے وہ ہے کہ ایک آت دو دفعہ آیا تو میں نے کہا ہوتی تھی problem مطلب کہ وہ create کرتے تھے جب انزیب آئے گئے تو اس کے بعد اور زیادہ discrimination ہونا ہو شروع ہو گیا اشترمیزم اور آ گیا بڑھ گیا تو پھر میرے لئے تو پرستیب بہت خراب سے خراب ہوتی چلی گئی اور پھر مجھے پتا چل گیا تھا کہ سمیں آ گیا ہے کہ میرا کی یہ مجھے by hook by crook کسی طرح سے ٹیم سے بھارت دیکھنا چاہتے ہیں اس سمیں کی جو ٹیم ہے جو پاکستان کی ٹیم ابھی ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ٹیم ہے جو میدان پر ہی نماز پڑھتی ہے یہ وہ ٹیم ہے جو جیتنے کے بعد اپنی جیت کو گازہ میں رہنے والے اپنے بھائی بہنوں کو سمرپت کر دیتی ہے تو اگر آپ priority دیکھیں اس ٹیم کی تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ number ایک priority ہے دھرم دوسرے پر ہے راجنیتی اور تیسرے پر ہے کھیل اس ٹیم کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اصل میں وہ سب سے زیادہ دھیان ان کا دھرم پر ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس میں دو رائے نہیں ہیں کیونکہ وہ دھرم پر کر رہی ہے پھر اس کے بعد political پر راجنیتی پر تیسرا کھیل جو پہلا ہونا چاہیے کھیل اس پر ان کا دھیان نہیں تو ریزلٹ آپ کو یہ دیکھنے مل رہے ہیں اور جب یہ لوگوں بات کرتے ہیں میں تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب گراؤن میں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھو آپ بریسی گروہ میں وہاں جا کے پڑھو سب سے ہم نے دکھاوا کیا ہے ہمارا بھی ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں گراؤن میں تو نہیں ہم لوگ آرتی شروع کر دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح سے مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ ہر چیز دلت ہی کرنی ہے دلکھوں کو دکھانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ مطلب کہ ہم سب پوجا کرتے ہیں کیا ویرات کولی پوجا نہیں کرتا ہے رویت شرمہ نہیں کرتا ہے کیا شمی نماز نہیں پڑھتا ہوگا سیرات نماز نہیں پڑھتا ہے مطلب وہ تو نہیں گراؤن میں کبھی جے شری رام بجا کلے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جے شری رام کا مطلب کیا رام رام بھگوان کا جے شری رام کا مطلب ہے گریٹنگ ہے بھائی آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اللہ اگبر تھوڑی کہ وہ کر رہے ہیں کوئی اپنے جیاد کر رہے ہیں مطلب جے شری رام کا مطلب یہ یہ ہے it is a greeting it is a greeting اور سب کو بتا رہے کہ رام بھگوان جو چلے ہوئے اس پہ چلو اور گریٹنگ کرے اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے آپ کرکٹ پہ بات کرو کوچھ ساب آ کے پریس کانفرنس میں بولتے کہ دل دل پاکستان نہیں لگا بی سی سی آئی ایوینٹ ہے کیا اس کے بعد آسٹرییا کی اگر بی سی سی آئی ایوینٹ تھا اگوانستان میں بی سی سی آئی ایوینٹ تھا کرکٹ پہ بات کرو نا 33 رنس کا ہاتھ کھلاری کیسے اوٹوز پہ بات کرو آپ کی سٹریٹیجی پہ بات کرو کرکٹ کی اوپر بات کرو کون سی آپ پطلب کیا ہے بہت سیدھی بات ہے اس کے علاوہ ان کی دکان چلتی نہیں دکان چلانے کے لیے یہ منجن یہ بیشت تو دانش پربا شنکر بھائی کانیریہ کیا آپ کبھی یہ کوشش کریں گے کہ آپ بھارت کی ناغرکتہ ہی لے لیں اگر آپ کو بھارت اتنا ہی پسند ہے آپ لگاتار بھارت کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں پردان منتری موڈی کو بدھائی بھی دیتے ہیں تو پھر آپ بھارت کی ناغرکتہ کیوں نہیں لے لیتے جیسے ادنان سامی نے لیے بلکل اپنا سدیر بھائی جیس طرح میں نے ان کو مبارک بات دیتا ہوں موڈی جی کو بہت اچھے کام کیے انہوں نے سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے وکاس میں بہت لطی آئی ہے میں نیشنلٹی لینا یا لینا وہ بات نہیں ہے بات ہے جب موقع ملے گا تو ضرور وائی نوٹ مان لیجئے آپ نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا ہوتا اور آپ نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تب آپ اپنے جیون کو کیسا دیکھتے ہیں اور اپنے کرکٹ کے کریئر کو کیسا دیکھتے ہیں میرے پر یہ جو پرابلم آئی وی وہ نہ ہوتی میں شاید کپتان بھی بن چکا ہوتا ہے پاکستان کا اور میں شاید سب کے ریکارڈ بھی ٹرور چکا ہوتا لیکن یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں اتنا گر جان میرے لیے کبھی نا ممکن ہے میں امہ ہارٹ پور سناتی دھرم میں سناتی دھرم کو بہت پیار کرتا ہوں اور میرے لیے میرا دھرم ہی سب کچھ ہے مجھے روزگار نہ ملے مجھے کچھ نہ ملے لیکن میرا دھرم میرے ساتھ وہی میرے لیے بڑھتر ہے اور میں سبی کو کروں گا کہ دھرم پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا دھرم ہے تو سب کچھ ہے دھرم ہے تو آپ دھرم کے لایوہ کچھ بھی نہیں ہے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا مجھے بہت بولا گیا مجھے بہت بولا گیا میں نے بولا بھائی جائے شریرام میں نہیں میرے میں 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 نہیں نہیں مجھے نہیں اس ورلڈ کپ میں آپ بھارت کی ٹیم کو جیتے دیکھنا پسند کریں گے یا پاکستان کی ٹیم کو پاکستان ٹیم ٹاپ فور میں آجائے وہ بڑی بات ہے آپ جیتے پسند کرنے کی بات کر رہے ابھی ان کے باندے پڑے ہوئے کہ اس کے ریلائے کر رہے ابھی لوگوں کمنٹ کیا ہوگیا 92 کو یاد کر 92 میں بھی ایسی پر چھوڑ دو مطلب کہ آپ کرکٹ کھیلو مجھنی لگ رہا کہ پاکستان ابھی پردشن ان کے پریشر بہت انگلین کے خلاب بھی میچ کھلنا ہے اور ابھی انڈیا کی ٹیم بڑی ٹیم ہو جاتا ہے اور اگر ویرات کولی نے سچن کے ریکارڈ کو توڑ دیا یا برابری کر دی تو یہ دوبارہ سے بحث ہوگی کہ دونوں میں زیادہ مہان کون ہے کیونکہ ویرات کولی نے زیادہ تیزی سے رن بنائے ہیں سچن کے مقابلے آپ کو دونوں میں اگر تلنا کرنے کو کہا جائے تو آپ کیا کہیں گے کون زیادہ مہان آپ کو دکھائی دیتا ہے میرے نظر میں ویرات کولی بکوز ویرات کولی ویرات کولی ویرات 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 کولی نے جس انداز سے اور جس پریشر میں آکے اس نے رنز بنایا چیزنگ کے اندر اس نے ایڈرلز بنایا مطلب یہ بیرات کولی اس کی فٹنس ریول دیکھے اس نے پوری ٹیم کی ڈائنمک چینج کر دی آپ اتنی ساری باتیں پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں پاکستان کے اپنے کھلاری پاکستان کی ٹیم کی کتنی بھی آلوچ نہ کر لیں لیکن جب آپ آلوچ ہوگا آپ کے چینل پہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو جی ضرور میں آپ کے چینل سے اپیل کرنا چاہتا ہوں شی نیرندر موڈی جی سے کہ پلیس ہیلپ می آؤٹ جو میرے پر آروپ لگا گا یہ آروپ نہیں ہے میرا بین ہٹانے میں میرا ساتھ دے اور میرا بین ہٹ آئے اور ایون کہ میں بی سی سی آئی کے ہیٹ سی بھی ریکویس کرنا چاہوں گا کہ میرا یہ بین ہٹ بھی گیا تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کوئی ایسا تو ہے نہیں کیسی ٹیم میں آکر کھیلنے لگیں گے نہیں کیریئر تو ختم کر دیا ہے کیریئر تو انہوں نے وات لگا دی میرے کیریئر کی سارا کچھ کر دیا لیکن ایک بلا وجہ کا کلنگ لے کے دنیا سے نہیں جانا چاہتا بھارت کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں آپ ان کو ٹرول کرتے ہیں اور بھارت میں ہی ایک ورگ ہے جو آپ کو ٹرول کر رہا ہے بھارت میں ہی آپ کے خلاف لوگ لگاتار باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی ٹرول ہوتی ہے بھارت میں اسے آپ کس طرح لیتے ہیں میں سمجھتا کہ وہ شاید اونس نہیں ہے اپنے آپ سے اپنے دھرم سے اور ان کو اونس ہونا چاہیے جس پارٹی کے لیے وہ ہے وہ بڑی آنس ٹی کے ساتھ کام کرتی ہے دھرم کے اوپر بڑا ان کا وہ ہے تو ان کو سوچ سوچ سمجھ کے بات کر رہے کس کے لیے بات کر رہے تھوڑا سی سوچ چاہیے اتنی knowledge ہونی چاہیے اور میں 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 اگر کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو مجھ آپ بلکل بولے اگر میں وہ غلط نہیں ہوں تو آپ اگر مجھے غلط کیوں ثابت کر رہا ہوں میں اپنا کوئی غلط چیز اٹھا نہیں رہا ہوں تو ان کو سوچ نا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچ پی کے ہی ایک نیتہ نے اور ایک پروکتہ نے آپ کے خلاف ٹوئٹ کر دیا مجھے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ان کی جو سمجھے ان نے کیا لیکن لوگوں کو سچائی کا پتہ ہے اور میں اس کے اوپر کوئی زیادہ نہیں کرتا ہوں اٹینشن نہیں مارتا ہوں ٹھیک وہ ان کا بلیو ہے کرنا لیکن ان کو سوچ سمجھنا چاہیے کہ میں کس کوز کے لیے اور اپنی جو سناتی دھرام کی کمیونٹی اس کے لیے آواز اٹھا رہا یہ سوچ دانش بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں پاکستان میں دنیا بھر میں یہ آپ کا انٹرویو دیکھا جائے گا اور آپ کے من میں جو بات تھی وہ آج آپ نے دنیا کے کروڑوں لوگوں تک پہنچائی ہے اور جو آپ نے آج بھارت سرکار سے بھی جو اپیل کی ہے وہ بھی یہاں ضرور دیکھی جائے گی ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تینک یو تینک جیجی شریر موسیقی